نحمد الحرور نصولی علیہ رسول کریم ایک کافر کی موت کے وقت ایمان لانے کا قصہ یہ سب جاننے کے لئے ایک کاف کے ایسے ورکن حالات میں ایمان لائے اس ویڈیو پر آخر تک بھی کس پر لائک و سسکیب کی حضرت عصن بسری رحمت الناس علیہ سرماتے ہیں نے ایک مجوسی کے پاس گیا جبکہ اس کا موت کا وقت قریب پہنچ چکا تھا اس کا گھر میرے گھر کے سامنے تھا وہ میرا پڑوسی تھا بہت اچھا پڑوسی تھا فیدت بھی اچھی تھی اگلاب بھی بہت خوب تھی میں نے اللہ تعالیٰ سے امید کی کہ اسے موت کے وقت اسلام کی توفیق عطا فرما دیں تو میں نے اس سے پوچھا تیرا کیا ہے میں اس نے جواب دیا میرا دل بیمار ہے صحت مند نہیں ہوں جسم بیمار ہے قوت نہیں ہے قبر وحشت ناش ہے کوئی جاننے والا نہیں ہے سفر دور کا ہے اور خرچ سفر نہیں ہے پولیس رات باریک ہے اس کے عبور کرنے کی عمد نہیں ہے آگ بھرم ہے جسیو نہیں روم جنت بہت اونچی ہے میرا اس میں کوئی نصیب نہیں ہے اور پروردگار عادل ہے میرے پاس کوئی حجت و دلیل نہیں ہے حضرت عصن وسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے تعالیٰ تعالیٰ سے امید کی کہ اسے ایمان کی توفیق بخشے تو میں اس کی طرف میں توجہ ہوا اور کہاں تو مسلمان پہ نہیں ہوا تاکہ ان خطرات سے محفوظ ہو جائے اس نے کہا ہے شیخ اس کی چاوی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور وہ تعالیٰ یہاں لگا ہے اپنے سینے کے طرف اشارہ کیا پھر بے ہوش ہو گیا حضرت عصن وسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا الہی سیدی و مولا یہ اگر آپ کے پاس اس کی کوئی نیتی قبول ہے تو دنیا سے اس کی روح پرواز کرنے سے قبل اس کے نام میں جلدی فرما رہیں یعنی اس کے بندے اس کو ایمان کی دولت عطا فرما رہیں تو اس کو بے ہوشی سے فاقہ ہو اور اپنی آنکھیں کھول لیں اور متوجہ ہو کر کہنے لگے میں شیخ اللہ نے شعبی بیج دی اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں میں گواہی دیتا ہوں اس کے بعد اس کی روح پرواز کر گئی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف منتقل ہو گیا شاہ اے میرے بروسے اے میرے امید آپ میری عارضوں ہیں آپ میری ہی کارساز ہیں میری زندگی کو نیکی پر تمام فرما اور توبہ کی توفیق پتا فرما پہلے اس کے کہ موت آجائے پر وردگار آپ ہی میرے کارساز ہیں نصیت برادرانِ گرامی یہ دن کیوں ہے تم تو بیدار ہو یہ حیرت کیوں ہے تم تو دیکھ رہے ہو یہ حفلت کیوں ہے تم تو حاضر ہو یہ بہوشی کیوں ہے حالانکہ تم چکتے چلاتے ہو یہ سکون کیوں ہے تم سے تو حساب لیا جائے یہ حائش کیوں ہے تم پوچھ کر جانا ہے کیا سونے والوں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ وہ بیدار ہو جائیں کیا غفلت کے بندوں پر یہ وقت نہیں آیا کہ نصیت پکڑ لے جان لے اس دنیا میں سب لوگ مسافر ہیں اپنی لیو عمل کر لے جو تجھے قیامت کے مندوزوں سے نجات دلا دیں اشکار اہلت کا وقت آن پہنچا ہے کچھ فکر کر لے چیزیں خوف سے بے فکر کر دے تو نے ان کو نہیں دیکھا آج یا کر پر مغرور نہ ہو ان سے مغرور خطرہ میں